آدھام ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں جے کے آواز نیوز میں عمر ملک بات کریں گے لوگ سبا الیکشن کی اور خاص طور پر انتناک راجوری کانسٹیچونسی پر کیا کچھ ہو رہا ہے کیا سرگرمیاں ہیں آج ہمارے ساتھ جو ہیں وہ ایک یوت کے ایک میں کہوں گا ڈائنمک لیڈر ہیں ہمارے راجوری کے یوت پریزیڈنٹ نیشنل کانفرنس مطی میر مطی میر ہمارے ساتھ ہیں ان سے بات کریں گے لوگ سبا الیکشن کو لے کر کیونکہ یہ یوت پریزیڈنٹ بھی ہیں نیشنل کانفرنس کے مطی صاحب سب سے پہلے آپ کا جو ہے خیر مقدم ہے ہمارے چینل میں شکریہ عمر سے مطی جی لوگ سبا کا الیکشن بڑے زوروں شوروں سے پورے ملک میں چل رہا ہے اور ہمارے جمع کشمیر کے اندر بھی اس کا بڑا ہی شورٹ دیکھنے کو مل رہا ہے پورے ہندوستان میں نیشنل کانفرنس پی ڈی پی کانگرس جو ہے انڈیا آئی لائنس میں جو ہے وہ کام کر رہی ہے کونٹسٹ لڑ کر رہی ہے چاہے وہ جمع ہو چاہے ادھمپور ہو لیکن کہیں نہ کہیں ہمیں جو ہے وہ کشمیر کی جو یہ تین نشستیں ہیں جن میں سرینگر سنٹرل سرینگر ہے بارہ مولا ہے یا ہماری یہ سیٹ جو انتناک راجوری کی ہے اس میں انڈیا آئی لائنس کے نظر نہیں آیا اور نیشنل کانفرنس اور پی ڈی پی ہی آپس میں جو ہے ایک دوسرے کے سامنے کھڑی ہوگی کیا کہیں گے آپ اس دیکھو عمر جی جیسے میں آپ کو بتاؤں کہ ہم جو ہیں وہ آج بھی انڈیا آئی لائنس کا حصہ ہے آج بھی ہم اگر آلیکشن کنٹسٹ کر رہے ہیں وہ انڈیا آئی لائنس کے ہی حصے سے کے ساتھ مل کے جو ہے وہ کر رہے ہیں میں آپ کو بتاؤں کہ جس طریقے سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ چناب بیلی میں کس طریقے سے جو ہے ہمارے قائد جو عمر عبداللہ صاحب ہیں انہوں نے انڈیا آئی لائنس کے مہبوبہ جی نے وہ جو آئی لائنس ہے وہ انہوں نے توڑا ہے انہوں نے توڑا ہے ہماری وجہ تو ہم تو آج بھی انڈیا آئی لائنس کا حصہ ہیں مہبوبہ جی تو اکثر آپ کی جو ہے باتوں میں اپنے انٹرویو میں اپنے پروگرامز میں کہہ رہی ہیں کہ انہیں پوچھا نہیں گیا جب نیشنل کانفرنس کی طرف صرف تینوں سٹیٹوں کا اعلان کیا گیا تو ان سے پوچھا نہیں گیا اگر وہ پوچھتے نیشنل کانفرنس والے تو شاید میں ان سے جو ہے راضی ہو جاتی اور میں کونٹیس نہ کرتی میں آپ کو بتاؤں کہ مہبوبہ جی بول رہے ہیں کہ وہ پوچھا نہیں گیا وہ صرف ایک باتیں ہیں وہ انڈیا آئی لائنس کا حصہ تھے انہوں نے جو ہے انڈیا آئی لائنس کو جو ہے ایکزٹ کیا ہے میں آپ کو بتاؤں کہ آج دوزار پندرہ اور دوزار سولہ کی بات جب مہبوبہ جی کو عمر عبداللہ نے کہا تھا کہ ہم انکنڈیشنلی جو ہے وہ آپ کی سپورٹ کریں گے ہمارا نہ کوئی ایم ایل اے ہوگا نہ ہی کوئی نہ ہی کوئی منسٹر ہوگا نہ ہی ہمیں کسی چیز کی لالچ ہے آپ ہمارے ساتھ جڑیں اور خاص کر اس جمہوری کشمیر ریاست کو جو ہے اس دلدل سے نکالیں تب مہبوبہ جی کو یاد نہیں ہے کیا آج بھی جو مہبوبہ جی ہیں وہ انہوں نے خود ہی اس کو ایکزٹ کیا ہے وہ صرف اور صرف ووٹ بینک کی راجنیتی کے لیے ان کو خود یہاں سے لڑنا تھا اس لیے انہوں نے ادر وائز میں آپ کو بتاؤں کہ آپ ایک پورا ریکارڈ نکال لو پورے انڈیا کا کہ جہاں جہاں ایکزٹ ایم ایم پی تھے جو اس وقت ایم پی تھے انہی کو جو ہے آگے کانٹینیو کیا گیا اب یہاں پہ بھی ایسا تھا کہ ہمارے تین ایم پی تھے ہم نے ہی آگے اس کو کانٹینیو کرنا تھا ادر وائز مہبوبہ جی کو آہ ووٹ بینک کی سیاست کرنی تھی جس کی وجہ سا انہوں نے انڈیا آلائنس کو چھوڑا۔ لیکن انڈیا آلائنس کو تو انہوں نے نہیں چھوڑا نا وہ کہہ رہی ہے کہ وہ انڈیا آلائنس کھی آج بھی سپورٹ کرتی ہیں لیکن ہے اور اس وقت وہ ہماری سپورٹ کر تے وہ انڈیا آلائنس کا حصہ نہیں ہے۔ نیشنل کنافرنس نے پی ڈی پی کو پوچھا ہی نہیں اپنے کینڈیویٹ آنونس کرتے ہو sce کس وقت اس سے پہلے ہمیں پارے چل گیا ہے کہ ابا جی ہمیں وہ چھوڑ رہی ہیں وہ صرف ووٹ بینک کی سیاست کر رہی ہیں انہوں نے خود الیکشن کنڈرس کرنا تھا اور ہم آپ مجھے بتائیں کہ ایک جو ایم پی تھا اس کو ہم ہٹا کے تو کسی کو کس طریقے سے سیدھ دے سکتے ہیں میں آپ کو بتاؤں کہ یہاں پہ میں نے جیسے آپ کو بتایا کہ سنٹر کے اندر جو ہے وہ انہی انہی لوگوں کو کانٹینیو کیا گیا جو پہلے ایم پیس تھے آپ نے دیکھا ہوگا حسنان مسعودی ہوں فاروق عبداللہ جی ہوں جتنے بھی ہمارے ایم پی سے انہوں نے کس طریقے سے اپنا پارلیمنٹ میں جو ہے وہ جنگ لڑی ہے بلکل تین سو ستر کے وقت وہ خاموش رہے بلکل کیوں خاموش رہے آج بھی سب سے پہلے سب سے پہلے پیٹیشن دائر کی کس نے کی حسنان مسعودی جی لڑتے ہیں لوگ سبا کے اندر جب یہ چیزیں ساری ڈیسائیڈ ہو رہی تھی جب بوٹنگ ہو رہی تھی وہاں تو بلکل خاموش عمر جی کیوں خاموش رہے آج بھی وہ لڑ رہے آج بھی تین سو ستر کے لیے لڑ رہے آج مجھے میں آپ کو میں آپ کو بتاؤں کہ سب سے پہلے اگر جنگ لڑی ہے کسی نے حسنان مسعودی صاحب نے مظفر جائج صاحب نے وہاں اپنا کوٹ کے اندر جو ہے وہ جنگ لڑتے رہے آج بھی وہ اس کے لیے بولتے رہے آج بھی آج بھی نیشنل آج بھی نیشنل آج بھی نیشنل قانون کا سہارہ لیں گے قانون کے ساتھ چلیں گے جو جو ہمارا قانون ہے جو فیصلہ کرے گا اس پہ ہم لبائی کریں گے اس کا مطلب کہ آپ تین سو ستر کو بول جائیں کیوں بول جائیں ہم لڑیں گے جیسے ہم نے اپنی قانون کا فیصلہ ہو گیا تو بول جائیں پھر بول جائیں عمر عبداللہ صاحب نے کہا کہ ہم آخری دم تک جو ہے وہ آخری دم تک جو ہے وہ تین سو ستر کے لیے لڑیں گے آپ مجھے بتائیں آپ ہمارے پر الزام لگا رہے ہیں کہ آپ لوگوں نے کچھ نہیں کیا آپ مجھے بتائیں کہ تین سو ستر کو توڑنے والی کون سی جماعتیں ہیں تین سو ستر جنہوں نے توڑا ان کے ساتھ کون سی جماعتیں جوڑی تھی آج وہ جماعتیں تھی جو کہہ رہی تھی کہ اپنا جمہو کشمیر ریاست کا کوئی حل کر سکتا ہے وہ نریندر موڈی ہیں آپ مجھے بتائیں اسی جماعت کا حصہ اسی انڈیا کا حصہ آپ کے عمر عبداللہ بھی رہے ہیں ایکسٹرنلہ فیئر منسٹر رہے ہیں وہ واجپائی کی گورنمنٹ لیکن وہ آپ نے عمر صاحب کا بیان سنا ہوگا کہ وہ کہتے ہیں کہ واجپائی جی کے ٹائم آہ تو واجپائی جی آج بھی اگر وہ ہوتے ہم ان کا حصہ ہوتے واجپائی جی اور نریندر آج کی آج کی آج کی کیا واجپائی کی بی جے پی کا منفیسٹو الگ تھا اور آج نریندر موڈی کی واجپائی کا میں آپ کو بات بتاؤں نا دیکھو نا میں آپ کو بات بتاؤں کہ آج کی منٹلٹی آج کی سوچ اور آج کی اس میں ڈیفرنس ہے آج جو ہے وہ جمہو کشمیر اس وقت ڈائلاک پہ بات ہو رہی تھی جمہو کشمیر کو آگے لے جانے کی بات ہو رہی تھی اور میں بتاؤں کہ اس کی ڈولمنٹ کی بات ہو رہی تھی یو آؤ ان کو جو ہے وہ آگے لے جانے کی بات ہو رہی تھی اس سے یہ نہیں ہے کہ آج جو ہے وہ ہمیں توڑا گیا ہمیں سڑکوں پہ لائیا گیا ہماری شناکت ختم کی گئی تین سو ستر کو توڑا گیا پین تیس اے کو توڑا گیا ہماری شناکت جو ہے وہ ختم کی گئی آج بھی جیلیں جو ہیں وہ لڑکوں سے جو ہیں وہ بری ہوئی ہیں لوگ آپ کو ووٹ کیوں دے یہ ایک بڑا کیونکہ اس وقت لوگوں کے اندر ہے نیشنل کانفرنس اور پی ڈی پی کے آنے ہم نے سامنے آنے کے بعد لوگ کنفیوز ہیں لوگ کہتے ہیں کہ اگر ہم نیشنل کانفرنس کو ووٹ دیں تو کیوں دیں پی ڈی پی کو دے دیں تو کیوں دیں تو لیکن فیلال میں آپ سے نیشنل کانفرنس کی بات کروں گا کہ آپ کو نیشنل کانفرنس کے کینڈیٹ کو لوگ ووٹ کیوں کریں دیکھو نیشنل کانفرنس کا جو کینڈیٹ ہے وہ ایک صاف صفاہ ایک ہونیسٹ اور انہوں نے ہم لوگوں کے لیے کام کیے ہیں بینا کسی مضموع ملت کے بینا کسی اونچ نیچ کے بینا کسی کسی بھی چیز کے وہ ہمارے لیے لڑتے آئے ہیں چاہے آپ پچھلے پانچ پانچ بار وہ عملے رہ چکے ہیں آپ ان کا ڈاٹا نکال لیں کہ اسمبلی کے اندر کس طریقے سے وہ ہمارے لیے لڑے ہم کہتے ہیں کہ آج وہ کینڈیٹ جو ہے جو میاں صاحب ہیں آج ان کینڈیٹ نے سب کو جوڑا ہے چاہے وہ گجر کمیونٹی کے لوگ ہیں چاہے وہ پہاڑی ہوں چاہے وہ کشمیری ہوں چاہے وہ ہندو ہوں چاہے وہ مسلمان ہوں سب کو وہ ساتھ لے کے سب کو جوڑ کے وہ چل رہے ہیں کین مدوم پر آپ الیکشن لڑیں گے کیا مینفیسٹ ہو رہے گا کیونکہ یہ ایک ایسی نشست ہے ایک ایسی سیڈ بن چکی ہے انت ناگ راجوری ایسی سیڈ ہے جس میں الگ الگ لینگویجز ہیں الگ الگ کلچر ہے الگ الگ سوچ ہے اور الگ الگ ایشو ہیں لوگوں کے دیکھو یہ آج کے کلچر آج کی سوچ اور آج کی لینگویج نہیں ہے میں آپ کو بتاؤں کہ آج تک اگر اس اس ریاست کو کوئی چلایا ہے جنہوں نے چلا سکتے ہیں وہ نیشنل کانورز ہے وہ حل ہی ہے آپ ہمارا ٹائم دیکھ لیں کہ اس ٹائم آنیپلائیمنٹ کا ریٹ کیا تھا آج کیا ہے آج بلکل جو یو آ جو ہیں وہ سرکوں پہ ہیں آج ہسپیٹل کا حال دیکھ لو آج بجلی کا حال دیکھ لو آج پانی کا حال دیکھ لو آج راشن کا حال دیکھ لو ہمارے ٹائم کا بھی آپ ڈاٹا نکال کے دیکھ سکتے ہیں کہ کس طریقے سے جو ہیں وہ دول مینٹ جو ہیں وہ پ دیکھ بھی آج جو ہے وہ یو آ جتنے بھی ہیں وہ سرکوں پہ ہیں وہ ان کو جو ہے وہ روڈوں پہ دکھیلا آ گیا ہے ان کے لئے کوئی امپلائیمنٹ نہیں ہے ان کے لئے کوئی نئی پоляسیز نہیں ہے ریبر کیل 과ر تعلیم دیکھ لیں انیئمпонائیمنٹ جو ہم نے یہاں پہ کتنی سکیمیں جو ہے وہ نکالی ہیں وہ آج اس سے پہلے تو کوئی بھی جو ہے یو آن کے لئے کوئی سکیم نہیں ہے جو بھی تھے وہ نیشنل کانفرنس کے ٹائم کی ہیں اس کے بعد ہمیں آپ بتائیں نا آپ گرون پہ کام کرتے ہیں آپ کو پتا ہونا آپ کو پتا ہے کہ کس طریقے سے جو دس سال کا پچھلا ڈاٹا نکالے ہمیں بتائیں کہ کون سی نئی پالیسیز نکلی ہیں کتنے فارم وغیرہ بچوں نے دیے بڑے لیکن وہ ہر پندہ دن بیس دن کے بعد وہ ریجیکٹ ہو جاتے ہیں وہ دوبارہ فارم بڑھنے پڑتے ہیں وہ ہاں پہ کتنی جو اجنسیاں ہیں وہ اگزام دینے والی وہ فیل ہوئی وہ اگزام ڈیویلیمنٹ کی بات آپ کر رہے ہیں لیکن ان ہزاروں نوجوانوں کی ان ہزاروں سٹوڈنٹس کی بات کوئی نہیں کرتا جو آج بھی جیلوں کی رونک بنے ہوئے ہیں آپ کو کس نے کہا کہ نہیں کرتا ہم نے کہا ہم نے کہا ہم نے کہا ہمارے عبداللہ صاحب نے کہا کہ سب سے پہلے جب ہماری اگر سرکار آتی ہے ہم پارلیمنٹ میں جاتے ہیں ہماری سرکار آتی ہے سب سے پہلے یواؤں کے لیے کام کیا جائے گا جو چاہے وہ جیلوں کے اندر جو انہوں سینڈلر کے جو جیلوں کے اندر ہیں یا پھر انہوں جو اس وقت جو آ یہ ایجوکیٹڈ طبقہ جو ہے خاص کر ایجوکیٹڈ طبقہ جو ہے وہ اس میں نے آپ کو بتایا پچھلی بار بھی کے جو پچھلی بار ایک فارم فورت کلاس کے فارم بھرے تھے پی ایج ڈی کی ہوئے ایم فل کی ہوئے لڑکوں نے وہ فورت کلاس کے فارم بھرے اس وقت یواؤں کی اگر کوئی بات کر رہا ہے وہ نیشنل کانفرس ہے اور عمر عبداللہ ہے بارتی جنتہ پارٹی نے اپنا کیڈیڈیٹ نہیں ہوتا رہا ہے الگ الگ چرچہ ہو رہا ہے الگ الگ علاقے میں الگ چرچہ ہے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ شاید کہیں نہ کہیں نیشنل کانفرس اور بارتی جنتہ پارٹی جو ہے پردے کے پیچھے ایک ایک ہو چکے ہیں نہیں یہ آپ کو شاید غلط کسی نے کہا ہے آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ کل جو بیان آیا ہے باج پا کا سینئر لیڈر کا کہ کہا ہے کہ آپ جو محبوبہ مفتی کو ووڑ دیں آپ محبوبہ مفتی کو ووڑ دیں پی ڈی پی کو ووڑ دیں اور وہ پہلے بھی پہلے بھی سنو پہلے بھی پہلے بھی پہلے بھی ان کے بیان کو میں نے اچھے سے سنایا انہوں نے کہا کہ میری ذاتی رائے ہے کہ پہلی طفقہ کو پہلی طفقہ کو جو ہے پی ڈی پی کی طرف کسی بھی لیڈر کی ذاتی رائے نہیں ہوتی ہے جب اگر کوئی بھی لیڈر کسی پارٹی کے ساتھ میں آپ کو بتاؤں نا ایسے تو بہت سے لیڈر ہیں ایسے تو بہت سے لیڈر ہیں جو نیشنل کانفرنس کو چھوڑ کے چلے گی لیکن جب چھوڑ کے چلا جاتا پھر وہ ہمارا لیڈر نہیں رہتا ہے وہ ان کی ذاتی رائے جب میں ایک لیڈر جب پارٹی کے ساتھ افلیش ہوتا ہے تو وہ اس کی ذاتی رائے نہیں ہوتی ہے وہ پارٹی کی ہی رائے ہوتی ہے پارٹی کی ہی اشارے کے حساب سے وہ بات کرتا ہے پہاڑی کے باہر جا کے وہ بات نہیں کر پا پہاڑی ووٹ ملے گا آپ کو انشاءاللہ ملے گا پہاڑی ووٹ نیشنل کانفرنس کو نہیں ملے گا تو کس کو ملے گا کیوں ملے گا آپ مجھے بتائیں پہاڑی کی کیوں ملے گا ایسٹی چالیس سال سے پہاڑی چالیس سال سے ایسٹی کے لیے لڑائی لڑتے رہے لیکن ان کو آج بارتی جندہ پارٹی کی گورنمنٹ ریوں نے جو ہے وہ ایسٹی دیا ہے نیشنل کانفرنس کو ووٹ کیوں کریں میں آپ کو بتاؤں کہ آج پہاڑی نیشنل کانفرنس کو ووٹ نہیں کریں گے تو کس کو کریں گے میں بھی ایک پہاڑی قبیلے سے تلق رکھتا ہوں ہماری پہچان دینے والا جو چار پرسنٹ دیئے وہ پہچان دینے والا کون ہے وہ نیشنل کانفرنس ہے پہاڑی ہوسٹل بنانے والے جو ہے وہ نیشنل کانفرنس ہے پہاڑیوں کو سکولرشپ دینے والی نیشنل کانفرنس ہے پہاڑیوں کے لیے انفرسٹرکچر بنانے والی نیشن کانفرنس ہے آج اگر کسی نے ایک راستہ دکھایا ہے امید کی کرن کسی نے دکھائی ہے وہ نیشن کانفرنس ہے ہم پہاڑی بول نہیں سکتے ہیں کہ ایک جو راستہ جو دکھایا ہے وہ نیشن کانفرنس نہیں دکھایا ہے جو شروعات جو کی تھی وہ نیشنل کانفرس نے کی تھی بھارتی جندہ پارٹی نے اپنا کینڈیڈ یہاں انونس نہیں کیا آپ اس چیز کو کیسے دیکھتے ہیں دیکھو وہ میں آپ کو بتاؤں کہ انہوں نے برپور ایکسرسائز اس رجوری پونچنانان تناک سیڈ پہ کی انہوں نے بہت ایکسرسائز کی اور چاہا کہ ہم اپنا کینڈیڈ یہاں پہ اتاریں لیکن جب میاں صاحب کا نام آیا وہ بیک فوٹ پہ چلے گئے ان کو پتا چل گیا کہ یہی لیڈر جو ہے یہاں پہ کامیاب ہوگا اور انشاءاللہ ان کو یہ پتا تھا کہ ہر طبقے کا لوگ ان کو ووٹ کریں گے چاہے وہ کشمیری ہیں چاہے وہ اپنا گجرت برادری کے لوگ ہیں چاہے وہ پہاڑی برادری کے لوگ ہیں چاہے وہ مسلم ہیں نان مسلم ہیں ہر انسان ان کو چاہتا ہے کیونکہ وہ ایسے بیداغ لیڈر ہیں اور ایسے لیڈر ہیں جو ہر کسی کے حقوق کے لیے لڑنا جانتے ہیں اور لڑتے آئے ہیں لوگوں کی طرف سے اوہرال دیکھا جائے اگر گجر پاڑی چھوڑ کر اگر اوہرال لوگوں کی طرف سے دیکھا جائے تو کیسا جو ہے اور مل رہا آپ کو تاؤں دیکھو میں آپ کو میں آپ کو بتاؤں کہ یہ صرف سوشل میڈیا پہ یہ ہیں جی گجر ہیں پہاڑی ہیں یا راجپوت ہیں یا ہندو ہیں یا مسلمان ہیں ہم بتائیں ہم آپ کو گرون لیبل پہ ہم کام کر رہے ہیں ہم لوگوں کے بیچ میں جا رہے ہیں سوشل میڈیا بھی آج کی ڈیٹ میں جو ہے وہ ڈیسائیڈ فیکٹر بن رہا ہے دیکھو وہ بلکل ڈیسائیڈ فیکٹر ہے میں وہ بات نہیں کرتا ہوں آپ پرسنٹیج دیکھ لیں ان لوگوں کی ایک پرسنٹ لوگ ہوں گے جو اس طریقے سے وہ جب ہی بھی الیکشن کا بزر بجتا ہے تو اس چیزے کی باتیں جو ہے وہ سامنے آتی ہیں آج کے ٹائم میں میں آپ کو بتاؤں ایک جن سلاب جو ہے وہ نیشن کانفرس کی طرف ہے نیشن کانفرس کی طرف ہے عمر عبداللہ کی طرف ہیں فاروق عبداللہ کی طرف ہیں اس جنڈے کے نیچے آنا چاہتے ہیں اور خاص کر میاں آلطاف صاحب کو کامیاب کر کے جو ہے وہ پارلیمنٹ میں بیٹھنا چاہتے ہیں ان کو پتا ہے کہ آج کی ڈیٹ میں اگر کوئی ہواری آواز بن سکتا ہے ہماری پہچان بن سکتا ہے ہم لوگوں کے لیے اور یوہوں کے لیے کام کر سکتے ہیں انفرسٹرکچر کے لیے کام کر سکتے ہیں وہ خاص کر اس دلدل سے بچا سکتے ہیں وہ نیشن کانفرس ہے اور انشاءاللہ جب ہماری نیشن کانفرس کی سرکار آئے گی سب سے پہلے ہم یہاں کی اسٹیٹ کے لیے کام کریں گے یہاں کی نوکریاں بچانے کے لیے کام کریں گے یہاں کی زمینوں کی تحفظ کے لیے کام کریں گے زمینیں بچانے کے لیے کام کریں گے یہاں کے خاص کر ایمپلائیز جتنے بھی ہیں ان کو ایک ریلیکسیشن دیں گے آج اور ساتھ کر کے جو ہوا ہے وہ دبا ہوا ہے وہ آواز نہیں اٹھا سکتا ہے وہ بات نہیں کر سکتا ہے اس کے لیے کام کریں گے کیونکہ جو ہماری خوبصورتی ہے اندوستان کی ہمارے ملک کی جو خوبصورتی ہے ڈیموکریسی ہے ہر انسان کو بات کرنے کا حق ہے ہر انسان کو جو ہے وہ فنڈامنٹل رائٹ ہے اس کا کہ وہ سامنے آکے بات کر سکے کھل کے بات کر سکے سکے اور اپنی جو ہے وہ بات لیڈر کے آکے رکھ سکے اور انشاءاللہ اللہ ہم یہ کوشش کریں گے جو آج سے پہلے کا جو پانچ اگست سے پہلے کا جو محول تھا جو نیشنل کانفرنس کی ٹائم کا محول تھا وہی محول وہی ٹائم وہی ایمپلائیمنٹ اور وہی جو انفرسٹیکچر وہی جو ڈیویلمنٹ کے کام وہ دوبارہ انشاءاللہ ہم واپس لانے کی کوشش کریں گے اور انشاءاللہ وہ پہلے بھی ہم نے اس ریاست جمہو کشمیر کے لیے کیا ہے آج بھی ہم اس ریاست جمہو کشمیر کے لیے کریں گے اور انشاءاللہ ہمیں اپنے لیڈر پہ عمر عبداللہ پہ فاروق عبداللہ پہ اور میاں صاحب پہ پورا یقین ہے کہ وہ ہماری آواز جو ہے وہ اٹھائیں گے اور وہی ہیں جو ہمارے لیے لڑ سکتے ہیں وہ پہلے بھی لڑے ہیں انہوں نے جیلے کٹی شیخ عبداللہ سے لے کے عمر عبداللہ تک میں آپ کو بتاؤں انہوں نے جیلے کٹی اس ریاست کے لیے لڑے اور انشاءاللہ آگے بھی وہ لڑیں گے اخری سوال رہے گا میرا نیشنل کانفرنس کی لیڈرشپ کب راجعوری پونچ کے ٹور پہ آ رہی ہے خاص طور پر فاروق عبداللہ صاحب ہوں عمر عبداللہ صاحب اور اس نشست کے امیدوار میاں آلطاف صاحب کب یہاں راجعوری پونچ میں اپنے لوگوں میں آ رہے ہیں ہمیں بھی جو ہے وہ ہماری جو ڈسٹرک کی ٹیم ہے چاہے اپنا شفائد خان صاحب ہوگے نسیم لیاکت صاحب ہوگے شفقت میر صاحب ہوگے اور جتنے بھی یہاں کے عدداران ہیں میں آپ کو بتاؤں چاہے ہمارے بلوک پریزیڈنٹ ہوگے جتنے بھی یہاں کے رجعوری پونچ کے اور خاص کر میں آپ کو بتاؤں اپنا جعوید درانہ صاحب ہوگے اجاز جان صاحب ہوگے جتنے بھی ہماری ٹیم ہے وہ اس فیلڈ میں ہیں وہ کام کر رہی ہے اور انشاءاللہ ہمیں بھی بے سبری سے جو انتظار ہے اس کا کہ ہمارا جو کینڈیٹ ہے وہ یہاں پہ آئیں اور انشاءاللہ ہم جلدی ہی آپ کے ساتھ سانجا کریں گے کہ کب کا ٹور ہے ان کا کب کے جلسے ہیں یا کس طریقے کے ہماری سٹیجری ہے کس طریقے سے ہمارا پلان ہے وہ آئیں گے لوگوں کے پاس آئیں گے لوگوں کو سنیں گے اور لوگوں کی جو پریشانیاں ہیں اس کو سنیں گے اور انشاءاللہ اس کو حل کرنے کی کوشش کریں گے شکریہ بہت بہت آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا یہ تھے ہمارے ساتھ نیشنل کانفرنس کے یوتھ پریزیڈنٹ راجوری مطیر رحمان میر ان سے ہم نے مختلف قسم کی باتیں کی اسی نشست کو لے کر نیشنل کانفرنس کے حالات جاننے کی کوشش کی اور اس کے علاوہ بھی ہم نے بات کی جے کے آواز نیوز کو اگر آپ نے لائک نہیں کیا تو سب سے پہلے میں یہی ریکویسٹ کروں گا لائک فالو اور سبسکرائب کریں کیونکہ جب تک آپ لائک فالو اور سبسکرائب نہیں کریں گے تو ہم آپ کے ساتھ جوڑ نہیں پائیں گے ہماری ویڈیو کو شیئر کیا کریں تاکہ اور بھی لوگ اس ویڈیو کو دیکھا کریں اور انشاءاللہ ایک نئے مہمان کے ساتھ ہم جلد ہی آپ کے سامنے روبرو ہوں گے اور لوگ سباہ الیکشن کے مطلق جو بھی اپ ڈیٹ آئے گی وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے دیکھتے رہیں جے کے آواز نیوز شکریہ بات آپ